اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب اور میری پیاری سی کیرنگ سی لوینگ سی آنٹی کیسے ہیں میں ان کے لیے ویڈیوز اس لیے بناتی ہوں کہ آپ ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہیں تو اگر کوئی بندہ سٹرگل کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پرموٹ کرنا چاہیے اور یہ یہاں پہ لنڈن کا ایریا بارکنگ ہے اور بارکنگ میں یہ یہاں پہ آلموسٹ ویک میں فور تو فائف دیز مارکٹ لگتی ہے یہ مارکٹ لائک اس کا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہزبن کہتے ہوتے ہیں کہ یہ بارکنگ کا لنڈا بزار ہے تو یہاں یہ دیکھیں فروٹس یہ کافی بڑی مارکٹ ہے لیکھ ہر طرح کی ہر چیز جیکٹس بچوں کے لیے بڑوں کے لیے تھوڑی ریزنے بل پرائس میں یہ دیکھ سکتے ہیں شرٹس یہ لیڈیز شرٹس ہیں ڈیزائن کوپی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں اس طرح کی یہ کافی نائس کلر میں ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جیکٹس ٹریک سوٹ یہ یہاں پہ میٹ شاپ ہے اور حلال میٹ ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں یہ چیز کافی ہوتی ہے کہ آپ کو حلال فود ملے یہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کی ایف سی مکڈانلز بہت سی چیزیں بہت سی برینڈ ایسے ہیں جو حلال نہیں ہے تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی جیکٹس بی بی فروکس انجوائے کریں آج آپ یہاں لنڈن بارکنگ کی مارکٹ کو دیکھ کے یہ دیکھ کے یہ اس طرح ہی فیل ہوتا ہے شاید پاکستان کا کوئی بزار آگیا یہ دیکھیں یہ شاپ ہے جی کراکری کی آنٹی کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں لائک کریں انہیں زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہیں بڑے پیشن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو آئی ٹھنگ سو جب کوئی اتنی سٹرگل کر رہا ہو تو آپ کے تو کچھ بھی نہیں جاتا ہے ایک بٹن کو پریس کرنا ہوتا ہے بس جی لائک ہو گیا سسکرائب ہو گیا شیئر ہو گیا تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کریں گفٹس دیں یہ دیکھیں یہ بھی شرٹس ہیں یہ یہاں کچھ ٹوائلٹری کی چیزیں پڑی ہیں ایڈونڈ نو مجھے کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کیا کیا پڑا ہے کیونکہ میں تو جب سے آئی ہوں میرے تو ہزبنڈ ہی یہ والی شاپنگ ساتھ میں جاتی ہوں کروسری کرنے بٹ وہ ہی کرتے ہیں ابھی ہم کل بھی جب گئے تھے تو میں نے اپنی جیکٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے تھے مزے سے چل رہی تھی تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ جس نے پکان ہے وہ مزے سے چل رہی ہے اور میں لگا ہوں آؤں یہ دیکھیں یہ یہاں کارپٹس کی شاپ ہیں یہ یہاں کارپٹس ہیں پیلو بیڈ شیٹس یہ بلانکٹ لائک بیڈ شیٹ ہے ان کی پرائیس ہے ٹونٹی پونڈ اندر جا کے دیکھتے ہیں شوان دیکھ سکتے ہیں کافی نائس ہیں کارٹنز ہیں یہ کارٹنز کی کوالیٹی ہے یہ میٹ کافی نائس کلرز ہیں کافی فیسینیٹ کر رہے ہیں آنکھوں کو بھی مزے کے کلرز اوکی یہ دیکھ لیں یہ جی مارکٹ کی ہے میٹ شاپ یہاں میٹ چکن سب کچھ بٹ آئی تنگ سو یہ حلال نہیں ہے یہ میکڈونلڈ بٹ یہ میکڈونلڈ حلال نہیں ہے یہاں سے آپ بس فش برگر کھا سکتے ہو یا شیک پی سکتے ہو بکوز یہ حلال نہیں ہے یہ شوز کی کوالیٹی دیکھیں یہ تھی جی بارکنگ کی مارکٹ یہاں رہے ہیں یہاں فلورز ہیں یہ فلورز شوپ شوپ تو نہیں ہے بس ایسے ہی فلورز لگائیں ہوں ہیں کافی نائس لگ رہے ہیں بٹ ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے ہماری انیورسری ابھی سیٹرڈے کو ہے تو تب تک یہ فلورز بلکل ہی ختم ہو جانے ہیں جی یہ تھی مارکیٹ تو اب میں مارکیٹ سے واپس جا رہی ہوں ایز دا سٹور پہ جانا ہے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ مارکیٹ میں فیش پرانز سمیلز نوٹ گوڈ یہ بینگ سموسے یہ ہاں کچھ بائی ون گیٹ ون فری پہ ہے تو کافی رش ہوا ہوئے یہ پرفیومز ہیں یہ آج کافی سنی جائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ کافی ہوئی ہے اور بہت اچھی دھوپ لگی ہوئی ہے تو وہ ہے جی ایز ڈا گرین کلر میں آپ کو پر ایز ڈا لکھا نظر آ رہا ہوگا تو میں نے جانا ہے ایز ڈا میں تو یہ یہاں بیٹھیں ہیں فکیر ہاں بیٹھیں ہیں ایز ڈا میں نے اس کو پہنی دی ہیں یہاں میں نے اس کو پہنی دی ہیں یہاں کوئی اس طرح اور تو ملکا نہیں تو وہ عادت پاکستان والی ہوئی ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہو تو رستے میں سکتہ دے دیتے ہو تو مجھے تو یہاں بھی کوئی نظر آئے چاہے وہ گورا ہے یا جو بھی ہے تو میں تو دے دیتی ہوں کہ چلو میری انٹینشن اچھی ہے باقی اللہ بہتر جانتے ہیں یہ جی میں ایز ڈا میں آ گئی ہوں اور ایز ڈا کی یہاں سے انٹرنس ہے مجھے اپسٹیرز جانا ہوگا ایز ڈا ہے باہر کا بھی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہے اپسٹیرز جانا ہوگا اپسٹیرز جانا ہوگا اپسٹیرز جانا ہوگا چلیں جی اب میں آپ کو اللہ فیز بول کیوں مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو ویڈیو کے سین میں میرے مائنڈ سے چیزیں سکیپ ہو جائیں گی اور پھر مجھے کہیں نہ کہیں دوبارہ آنا پڑے گا تو اس لیے آپ آنٹی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان کا واشنگ ٹائم کافی کم ہے تو اگر آپ گھر میں لیڈیز کام بغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو ساتھ آپ ان کے چینل کو ویڈیوز کو لگا دیا کریں پلیلسٹ کو چلا دیا کریں تو باقی سب دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائے اللہ پیس